یا آبا حضی اللہ یا آبا حضی اللہ اپنے مائک والے بھائی سے بھی ترخواست کروں گا کہ بیس ہٹا دیجئے گا اور آواز کو سادہ رکھئے گا ایک اور دل درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ اللذی هو الأول والآخر والظاہر والباپن ولہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا يموت بیده الخیر وہو علا كل شيء قدیر والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہی العلمین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین طاهرین المعسومین المذلومین الَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسْ وَطَحَرَهُمْ تَطْهِيرا وَعَلَى اہل بیته الطیبین الطاهرین المعسومین المذلومین الَّذِينَ اذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسْ وَطَحَرَهُمْ تَطْهِيرا اللَّهُ بِسْمَهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُذْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحْدَا اِلَّا مَنِ ارْتَلَى مِ الرَّسُولِ دُرُدْ پَرْدِجَ مُحَمَّد وَالِ مُحَمَّد پروردگار ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں سیدہ زہرہ آپ سب سے راضی خوشنود ہو پورا اشرہ جو ہم نے منقد کیا اور امامِ اعلی مقام پر ان کے جانے سارا صحاب پر گریہ کیا ہے وہ آج کی رات کے لیے تھا آج کی رات بطور خاص ہمارے دل نرم ہوتے ہیں پورا اشرہ ہم مناتے ہیں اس لیے کہ حسینی بن جائیں آج اس لیے آتے ہیں کہ اپنا نام امامِ حسین کے دفتر میں سبت کروا کر جائیں پورے سال ایسی تاریخ ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جو آج کی رات میں آتی ہے بلکہ زندگی میں یہ تاریخیں بہت کم نصیب ہوتی ہے کہ انسان کو یہ توفیق ہو کہ شبیہ آشور بھی ہو اور مجلسِ حسین میں شریک بھی ہو گریہ بھی کرے اپنے آپ کو تبدیل کرے فارسی زبان کی کہاوت ہے کہ انسان با تولد پیدا نمی شوت با تحول پیدا نمی شوت انسان ولادت کے ذریعے آغاز زندگی نہیں کرتا بلکہ تبدیلی کے ذریعے آغاز زندگی کرتا ہے ولادت تو بہت سوکی ہوتی ہے لیکن ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں زندگیاں نہیں ہیں ان کی زندگی موت ہے زندگی اس کی زندگی ہے جس کی زندگی میں تبدیل ہی آتی ہے آج کی رات تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی ہے اور خدا کی طرف جو دعوت دی ہے وہ نماز کے ذریعے صرف نہیں دی ہے دعاؤں کے ذریعے صرف نہیں دی ہے سجدوں کے ذریعے صرف نہیں دی ہے ذکرِ الٰہی کے ذریعے صرف نہیں دی ہے کیونکہ یزیدی لشکر کے اندر بھی افراد موجود تھے جن کی زبان پر نعرے تکبیر تھا یزیدی لشکر میں بھی افراد موجود تھے جن کی زبانوں پر ذکر الہی تھا نمازیں پڑھنے والے تھے سجدہ کرنے والے تھے پھر کیسے خدا کی طرف دعوت دی ہے خدا کی طرف دعوت دی ہے تو دلوں کو مول لیا ہے خدا کی جانب اپنے دلوں کو مول لو خدا کی جانب اپنے دلوں کو منقلب کر لو خدا کے لیے آزاؤ جوارے سے کچھ نہیں ہوتا دل کتنے خدا ہی ہیں اس لئے آیت اللہ بہجت یہ کہتے ہیں کہ بند خیال میکنم فضیلت بربکا برسید الشہدہ بالا طرز نماز شب باشد آگے بہجت یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اب آپ کو معلوم ہے آگے بہجت وہ ہیں کہ جو نماز شب کے پابند ہیں جو مستعباد کے پابند ہیں شریعت کے پابند ہیں عارف باللہ ہیں اگر وہ ایسی بات کہیں تو انسان واقع سوچنے مجبور ہوئی آتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ نماز شب پڑھنے سے زیادہ امام حسین پر رونے کا ثواب ہے نماز شب سے زیادہ حسین پر ایک آنسو بہانے کا ثواب ہے کیوں؟ فرمایا اس لئے کیونکہ نماز شب کے لئے بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن تو حرکت کر رہے ہوتے ہیں لہن کا دل خدای نہیں ہوتا ان کا دل اہلِ بیت کے ساتھ نہیں ہوتا ان کا دل الہی نہیں ہوتا لیکن جو حسین پر گریہ کرتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ نہیں سکتے جب تک دل کے اندر نرمی نہ موجود ہو دل میں آنسو آ نہیں سکتے جب تک دل کے اندر الہی غم موجود نہ ہو ولی خدا کی محبت موجود نہ ہو اس لئے حسین پر رونے کا ثواب ہر عبادت سے زیادہ ہے حتی مولا امام حسین پر رونے کی بارے میں یہ روایات موجود ہے اس کو معاہلہ سبتین میں مولف نے جب لکھا تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ رونے کی کئی اقسام ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گریہ نہیں آ رہا ہے رونے جیسی شکل بنا رہا ہے روایات کے جملے یہ آئے ہیں اگر کوئی شخص رونے جیسی شکل بنا لے پروردگار اس پر بھی جنت کو واجب قرار دیتا ہے کیوں؟ اس لئے نہیں کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر کسی نے رونے جیسی شکل بنا لی تو یہ ریاکاری کر رہا ہے نہیں ریاکاری نہیں کر رہا یہ کیا کر رہا ہے؟ رونے جیسی شکل بنا کر امام حسین کے غم میں عدب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تہذیب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو معلوم ہے فرش آزا پر آنے کے عداب کیا ہوتے ہیں اس لئے اگر رونا نہیں بھی آ رہا تو رونے جیسی شکل بنا رہا ہے اس کا بھی ثواب ہے معصوم اشاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رونے جیسی شکل بنائے اپنے دل کے اندر غم کو محسوس کرے اور آنکھوں سے آسو جاری نہ بھی ہوں پروردگار اسے ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب لکھتا ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب لکھتا اور اگر اتنے آسو نکل آئے ہیں کہ جو مچھر کے پر کے برابر ہوں روایت کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار اگر اس ایک قطرے کو آتش جہنم میں ڈالے گا آتش جہنم بجھ جائے گی ہمارے آپ کے چھڑے سرگار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص کے پاس آئے بسرہ کے رہنے والا ہے اس کا نام ہے سردار قبیلہ ہے امام نے سوال کیا بسرہ سے کتنی مرتبہ تم کربلا جاتے ہو کہا مولا میں تو بہت کم جاتا ہوں امام نے سوال کیا ہر شب جمع جاتے ہو کیا کہ نہیں مولا بسرہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے میں کربلا ہر روز ہر شب جمع نہیں جا پاتا امام نے فرمایا یہ بتاؤ مہینے میں ایک بار جاتے ہو کیا کہ نہیں مولا ہر مہینے بھی نہیں جا پاتا امام نے سوال کیا ہر سال جاتے ہو کہ نہیں مولا ہر سال بھی نہیں جا پاتا یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے جس جس کے پاس استطاعت ہو اور ہر سال کربلا مولا نہیں جائے تو پروردگار اس کے زندگی میں سے ایک سال کم کر دیتا ہے زندگی سے برقت ختم کر دیتا ہے سال کو ختم کر دیتا ہے اس لئے ہر سال صاحبِ استطاعت کو چاہیے کہ کربلا جایا کرے ہر سال جاتے ہو کہا نہیں مولا میں ہر سال میں نہیں جا پتا امام سوال کر پھر کب جاتے ہو عرض کرنے لگا کہ مولا کچھ سالوں میں ایک مرتبہ چلا جاتا ہوں امام نے فرمایا کتنے جفاکار ہو کتنے ظلم کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے جاؤ ان کی زیارت کرنے کے لے جاؤ کہ مولا میں جا نہیں پاتا کہ کوشش کرو جتنا جا سکتے ہو جاؤ اور اگر تم خود نہیں جا پاتے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم تمہیں کربلا پہنچاتے ہیں کربلا پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ کربلا کا رکھ کرو اسلام علیکہ یا با عبدالل اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے رسول خدا کے بیٹے آپ پر سلام اے ابا عبداللہ پر سلام پروردگار تمہیں کربلا کی زیارت کا ثوابتہ فرمائے گا پھر کہنے لگا کہ مولا میں جب محرم الحرام آتا ہے نا تو آپ کا غم بہت محسوس کرتا ہوں اہلِ بیت کا غم محسوس کرتا ہوں مجھے کھانے میں مزا نہیں آتا مجھے پہننے میں مزا نہیں آتا مجھے اچھا لباس اوڑنے میں مزا نہیں آتا امام نے فرمایا اگر تم یہ غم محسوس کروگے تمہیں اس کا عجر و ثواب اس وقت پتا چلے گا جب ملک الموت تمہارے سامنے آئے گا جب ملک الموت انسان کے سامنے آتا ہے گھبرا جاتا ہے اچھو کی چیخیں نکل آتی ہے لیکن جب تم غم حسین میں آسو بہا ہوگے پھر ملک الموت تمہارے پاس آئے گا تو وہ ایسے آئے گا جیسے تمہاری ماں تمہارے سامنے آتی ہے اتنا شفیق ہوگا تم پر اتنا مہربان ہوگا تم پر پھر امام نے شاہ فرمایا ہاں اگر غم حسین میں بہنے والے ایک قطرے کو بھی آتیشہ جہنم میں ڈالا جائے آتیشہ جہنم خاموش ہو جائے یہ جو دل سے گریہ نکلتا ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے انسان جو دل سے کام کرتا ہے اس کی بہت زیادہ خدا گنزی قدر و منزلت ہے اتنی زیادہ قدر و منزلت ہے کہ بلال حبشی ازان میں اشحدو نہیں کہہ پاتے تھے اسحدو کہتے تھے اسحدو اللہ الہ الا اللہ اسحدو انہ محمد رسول اللہ شین کے بجائے سین کہا کرتے تھے لیکن پیغمبر نے فرمایا اگر اس کا دل صاف ہے تو سینو بلال شین انعند اللہ جب بلال سین کہتا ہے خدا کے یہاں شین پہنچتا ہے دل کی قیمت اتنی زیادہ ہے جناب موسیٰ ایک مرتبت کوئی تور سے جا رہے تھے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بتوں کو پکار رہا تھا حضرت موسیٰ رکھ گئے کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے خدا کو نہیں مانتا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے تجھے کھانا دینے والا ہے رزق دینے والا ہے تجھے زندگی دینے والا ہے تو اس کو نہیں مانتا بتوں کو یاد کرتا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ جو مجھے زندگی دینے والا ہے مجھے ساری نعمتیں دینے والا ہے میں جس کا نام لیتا ہوں وہی تو ہے اور وہ اپنے ذہن میں اسی کو خدا سمجھ رہا تھا کہ نہیں وہ خدا نہیں ہے اللہ کہا کر خدا کہا کر وہ تجھے ساری نعمتیں دینے والا ہے اپنے بت کا نام نہ لیا کر جب یہ کوہی تور پر پہنچے تو خدا کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ وہ میرا بندہ کسی کا بھی نام لیتا تھا یاد تو مجھے کرتا تھا اس لئے ہم دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے یہ ہمیں کتنا یاد کرتا ہے عزیز وہ یہاں پر ہم آئے ہیں اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے آئیے کوئی دکھاوا نہیں کوئی ریاکاری نہیں کسی کی خاطر نہیں آئے ہیں ہم صرف سیدہ زہرہ کی خاطر آئے ہیں ان کے لال کا ماتم گننے کے لیے آئے ہیں اور یہ بی بی کا کرم ہے کہ ہم جیسے غریبوں کے اپنے ازاداروں میں شامل کر لیا ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہیں آپ کے ازادار تو رسول خدا ہے آپ کے ازادار تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں آپ کے ازادار تو فرشتے ہیں نہیں عزیزو آپ کا ازادار اور آپ کا ذاکر تو خود پروردگار ہے حضرت آدم علیہ السلام جب کربلا کی سرزمین سے گزر رہے تھے بہت پریشان ہوئے پیاس کی شدت کو محسوس کیا سوال کیا ہے جبرائیل ماجرہ کیا ہے جبرائیل اہمین خدا سے سوال کیا خدا کی طرف سے آواز آئی اے آدم اس سرزمین میں میرا ایک ایسا نمائندر ولی مارا جائے گا جب وہ مارا جائے گا تو وحیدم فریدن عتشانا وہ پیاسا بھی ہوگا وہ تنہا بھی ہوگا وہ غریب بھی ہوگا زخموں سے چور چور بھی ہوگا لیکن وہ مجھے ہی یاد کر کے کہے گا لا الہ الا اللہ سبحان ربی الاعلا وبحمد سبحان ربی العظیم وبحمد وہ مجھے اتنا یاد کرنے والا ہوگا میں اس کی ذکر کو نہیں بھولا سکتا اس لئے خدا نے اپنے گھر کے اتنے زائر نہیں رکھے جتنے حسین کے در کے زائر رکھے اے حسین دنیا مجھے لبیک اللہم لبیک کہہ کر یاد کرتی ہے میں ایک ایسا ذکر دنیا کو دوں گا کہ لوگ تجھے بھی لبیک یا حسین کہے گا مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ سب کو کربلہ مولا کی زیادہ نصیب فرمائیں یہ لبیک یا حسین کے لفظ کیسے آیا ہے زبانوں پر نہ شریعت میں نہ حدیثوں میں نہ قرآن میں یہ کیسے دلوں کے اندر آیا یہ کیسے ذہنوں کے اندر آیا پروردگار نے کیا اعجاز پیدا کیا ہے آپ نہ لبیک یا نبی کہتے ہیں نہ لبیک یا علی کہتے ہیں نہ کسی اور امام کے ساتھ لبیک کے لفظ کہتے ہیں اگر کہتے ہیں تو لبیک یا حسین وجہ کیا ہے پروردگار دلوں کو قریب کرنے والا ہے پروردگار لوگوں کے دلوں کو کھیشنے والا ہے پروردگار لوگوں کے دلوں کو حسین ہی بنانے والا ہے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا خدا کے لئے خدا نے بھی اپنا سب کچھ دے دیا حسین کے لئے لوگ کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ مولانا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زیارت کریں ہزار اچھ کا سواب ملتا ہے ایک زیارت کریں ہزار عمرے کا سواب ملتا ہے ایک زیارت کریں ہزار شہیدوں کا سواب ملتا ہے یہی سوال علامہ ہلی کے ذہن میں تھا کہتے ہیں جب میں سفر پر نکلا راستے میں ایک بزرگوار مجھے نظر آئے میں سوچ رہا تھا میرے ذہن میں دو سوالات تھے کیا غیبت کے زمانے میں امام سے ملاقات ممکن ہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی ایک زیارت کرو تو ہزار حج کا سواب ملتا ہے اتنے زیادہ سواب ملتا ہے ایک زیارت کا کیسے ہو سکتا ہے یہ دو سوالات میرے ذہن میں تھے راستے میں ایک بزرگوار ملے میں نے ان کا عدب کیا مجھے وہ بہت جلل قدر محسوس ہوئے علامہ ہلی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اس زمانے میں کہا میرے دل کے در ان کی محبت آئی میرے ذہن میں سوالات آئے میں نے سوالات کرنا شروع کیے میں نے کہا یہ بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کربلا جائیں اور ہزار حج کا سواب لے کر آئیں انہوں نے مثال دی انہوں نے مثال یہ دی اگر کوئی شخص بادشاہ ہو اور وہ سفر پر چلا جائے سارا لشکر اس کا پیچھے رہ جائے وہ سفر میں گم ہو جائے اور سفر کے دوران ایک ایسا غریب چرواہا ہو جو اس کو اپنے گھر میں بھی بھلائے اس کو بچائے اس کو کھانا کھلائے اس کو ٹھیک رکھے اس کی دیکھ بال کرے اور پورے سکون اتمنان کے ساتھ اس کو وطن میں واپس چھوڑ کر آئے مجھے بتاؤ اس بادشاہ کو اس چرواہے کو کتنا دینا چاہیے اتنا ہی دینا چاہیے جتنا اس نے دیا تھا اس نے ایک وقت کھانا دیا تھا ایک جانور قربان کر دیا تھا تھوڑے دیر آرام کروایا تھا اتنا ہی بادشاہ کو دینا چاہیے کہا نہیں بادشاہ کی اس نے زندگی تبدیل کر دی تھی زندگی بچا لی تھی لہٰذا بادشاہ کو بھی چاہیے کہ چرواہے کی زندگی تبدیل کر دے چرواہے کے زندگی بچا لیں جو کچھ چرواہے نے دے دیا وہ سب اس کے پاس تھا اب باشا کو بھی چاہیے اپنا سب کچھ چرواہائی کو دے دیں کہ اگر یہ بات قبول کرتے ہو تو اب سمجھو حسین کے پاس جتنا کچھ تھا سب رائے خدا میں دے دیا اپنا وطن دے دیا اپنی بہنوں کی چادریں دے دی اپنی بچیاں دے دی اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا اپنا بدن دے دیا اپنا سر دے دیا اپنا نام دے دیا سب کچھ دے دیا جب سب کچھ خدا کے راستے میں دے دیا خدا کے پاس جتری خدای تھی ساری حسین کو دے اس لیے اب ایک زیارت کرنے کے لئے تم جاتے ہو خدا حج کا ثواب بھی دیتا ہے کیونکہ حسین نے حج کو بچایا خدا عمرے کا ثواب بھی دیتا ہے کیونکہ حسین نے عمرے کو بچایا خدا شہیدوں کا ثواب بھی دیتا ہے کیونکہ حسین نے شہادت کی لاج رکھی خدا عبادتوں کا ثواب ہی دیتا ہے کیونکہ خدا نے بندگی کی لاج رکھی حسین نے بندگی کی لاج رکھی جب حسین نے پورا دین بچا لیا تو سارے دین کا ثواب حسین کو حدیع کر دیا دوسرا سوال کیا یہ بتائیے کیا آج کے دور میں امام سے ملاقات ممکن ہیں امام نے تازیہ نا جو اس کے ہاتھ سے گرا تھا ہاتھ میں دیا اور جواب دیا تیرے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے اور تو سوال کر رہا ہے کہ امام سے ملاقات ممکن ہیں یا نہیں ہے کہ میں پہچان نہیں پایا اس کو جواب کو جب وہ بزرگوار چلے گئے تو میرے ذہن میں آیا میرے کس سے ملاقات ہو گئی اور کس نے مجھے آ کر یہ درس دیا ہے تو سب کچھ حسین نے اپنا لٹا دیا خدا کے لئے یہ آج کا درس ہے شبِ آشور ہم سب کچھ اپنا لٹا دے خدا کے لئے میری زندگی خدا کے لئے ہے میری اولاد خدا کے لئے ہے میرا مالد غلط خدا کے لئے ہے میری سارا جاؤ حشم خدا کے لئے ہے یہ قرآن کی آیت ہے پیغمبر سے کہا گیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے رسول آپ یہ کہہیے کہ آپ کی نمازیں آپ کی عبادتیں آپ کی زندگی آپ کی موت سب اللہ کے لئے ہیں جب رسول سب اللہ کے لئے ہیں تو ہماری توقعات نہیں ہیں ہم کسی کی موت کی خبر سنتے تو کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آیا تھا اللہ کے لئے اور دوبارہ چلا گیا اللہ کے پاس بلکہ مطلب یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ میں بھی اللہ کے لئے ہوں اور مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہمیں وہاں کے لئے تیاری کرنی ہے یہی رات ہے تبدیل ہونے کی یہی رات ہے اپنے آپ کو سوابنے کی جتنے بدن میں دھبے پڑ گئے ہیں سب کو صاف کرنے کی اور خدا کی رحمت بہت وسیع ہے خدا کا دروازہ بہت وسیع ہے بہت کھلا ہوا صحیح یہ غلطیاں ہو جاتی انسان سے میں بہت خطاکار ہوں بہت گناہگار ہوں بہت جرم کیے ہیں لیکن اگر کوئی ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے خدا کو سارے گناہ بھول جاتا ہے اس توبہ کو یاد رکھتا ہے خدا بہت کریم ہے حضرت آدم علیہ السلام جب ان سے غلطی ہو گئی اور ترکی اولہ ہو گیا زمین پر آئے خدا سے کہنے لگے پروردگار تو نے جو شیطان بنایا ہے وہ بہت مضبوط طاقتور بنایا ہے انسانوں کو ویسا نہیں بنایا انسان کو جو جسم دیا ہے وہ کمزور ہے وہ محدود ہے یہ شیطان تو یہ ہے کہ ہر جگہ پر جا سکتا ہے آرام سے اڑ سکتا ہے جہاں جانا چاہے پہنچ جاتا ہے جس انسان کی شکل اختیار کرنا چاہے کر لیتا ہے جس حیوان کے دماغ میں آنا چاہا جاتا ہے جس چیز میں آنا چاہا جاتا ہے بہکا دیتا ہے انسان تو ایسا نہیں ہے بڑا کمزور ہے اب اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو انسان کا کیا خصور ہے ہے نا نوجوان یہی کہتے ہیں مولانا اگر ہم بگڑ جاتے ہیں تو شیطان کو دیکھئے کتنا مضبوط ہے شیطان کو خدا نے ہر جگہ پر تصرف دیا ہوا ہے اس کی زندگی بھی بڑی ہے ہماری زندگی چھوٹی ہے جو چھوٹی زندگی والا ہوتا ہے اس کا تجربہ کم ہوتا ہے جو بڑی زندگی والا ہوتا ہوتا ہے تو اس کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے انسانوں کو بیکانہ کیسے ہے یاد وہ جانتا ہے ہمیں اس کا حل نہیں معلوم آدم علیہ السلام نے بلکل یہی سوال پرورتگار سے کیا اے خدا تُو نے انصاف نہیں کیا ہمیں کمزور بنایا ہے شیطان کو مضبوط بنایا ہے خدا کی طرف سے آواز آئیے اے آدم اگر ہم نے تمہیں کمزور بنایا ہے تو تمہیں ایک آفر دے رہے ہیں وہ آفر یہ ہے کہ اگر شیطان تمہیں ورغلا دیتا ہے تم گناہ کر لیتے ہو تو خدا اس ایک گناہ کے بدلے ایک ہی لکھے گا لیکن اگر تم نے شیطان کو ہرا دیا اور تم نے اس کو شکست دے دی تو تمہاری ایک نیکی کے بدلے ایک نئی دس گناہ لکھے گا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے لے جاؤ ایک نیکی کرو گے ہم تمہیں دس گناہ دیں گے لے جاؤ کہا پروردگار تھوڑا اور بھی دے دے کچھ اور بھی ہم پر کرم کر کچھ اور بھی اپنے رحمت کے بارش کر خدا کی طرف سے آواز آئیے اے آدم بلکہ اگر تم نیکی کو انجام نہیں دو صرف اس کی نیت کرو ہم نیکی کا ثواب لکھیں گے اور اگر تم نے برائی کی نیت کی ہے تو ہم برائی کو نہیں لکھیں گے جب تک کہ تم اسے انجام نہ دے دو یہ مزید کرم ہے نیکیوں کی نیت کرتے جاؤ نماز شب کی بھی نیت ہے قرآن کی بھی نیت ہے نماز فجر کی بھی نیت ہے نیتیں کرتے جاؤ ہم نیتوں پر بھی ثواب دیں گے کہا مالک تھوڑا سا اور کرم کر دے اور ڈسکاؤنٹ دے دے کمزور ہے نا اور ہمیں کچھ انسنٹیف دے کہ ہم مضبوط ہو جائیں ہم تیرے راستے پر چلنے کے قابل ہو جائے خدا کی طرف سے آواز آئی اے آدم اگر شیطان نے تجھے ورغلا دیا اور تجھ سے گناہ ہو گیا لیکن اس گناہ کے بعد تُو نے توبہ کر لی تو ہم اس گناہ کو بھی مٹا دیں گے اور تجھے کیا چاہیے آدم علیہ السلام نے کہا بس پروردگار بس ہمارے تو دل کی طبنہ یہ ہے آدم کہتے ہیں کہ کاش اور دے دے اور بھی کچھ دے دے کچھ کرنا ہی نہ پڑے بس ہم تجھے یاد کریں تیرے راستے پر آ جائے بس سب کچھ ہمارا ہو جائے اور یقین جانئے گا اگر اتنا بھی کر لیں تب بھی پروردگار معاف کرنے والا کتنے ہی ایسے بندے ہوں گے جن سے نمازیں ادا نہیں ہوئے ہوگی روزیں ادا نہیں ہوں گے حاج ادا نہیں ہوا اگر زکاة ادا نہیں ہوگی وہ بھی جنت میں جائیں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے اور اتنے جائیں گے اتنے جائیں گے روایت یہ کہتی ہے کہ پروردگار اتنے گنہگاروں کو اتنے گنہگاروں کو جنت میں بھیجے گا اتنوں کو بھیجے گا کہ شیطان کے دل کے اندر بھی آرزو پیدا ہوگی کہ کاش خدا مجھے بھی جنت میں بھیجتے اتنا معاف کرنے والا ہے اب بھی کیا خدا کے راستے پر نہیں آسکتے تھوڑی دیر کے لئے بھی نہیں رہ سکتے تھوڑی دیر کے لئے بغاوت نہ کرے انسان جس نے بغاوت کی تو چاہے جتنی بھی سجدے کرنا والا ہو پھر شیطان کی طرح مردود بنا دیتا ہے اے پروردگار تیرے باغی نہیں ہیں کبھی کتائی ہو جاتی ہے فوراں سے توبہ کرتے ہیں رات میں گناہ ہو جاتا ہے صبح توبہ کر لیتے ہیں صبح گناہ ہو جاتا ہے دوپہر تک توبہ کر لیتے ہیں دوپہر میں غلطی ہو جاتی ہے رات تک توبہ کر لیتے ہیں جو آج آنے والا ہوگا خدا کی بارگاہ میں خدا اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا جب پیغمبر نے جملے شاہ فرمائے کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دے گا ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگا پھر تو میں بہت گناہ کروں گا پیغمبر مسکرانے لگے اور مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ ہاں تُو نے بات تو صحیح سمجھی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ پھر تُو گناہی کرتا رہے تجھے توبہ کی توفیق نہ ملے اگر توبہ کی توفیق مل گئی خدا اتنا کرم کرنے والا ہے سارے گناہوں کے نیوکیوں کی اکانڈ میں ڈال دے گا جاؤ جاؤ لے کر جاؤ اور کیا چاہیے تمہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر پروردیار علم نے یہ کیا رکھی یہ جو ہم روزانہ محمد وعال محمد پر درود و سلام بیشتے ہیں چھوٹی امام کی حدیث کا جملہ یہ ہے ایک تم صلوات پڑھو گے تو پروردگار تمہارے گناہوں کو ایسے پاک کرے گا قیوم ولدت ہو امہ اس صلوات کے بعد تمہارے گناہ ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ابھی تمہاری ولادت ہوئی ہو بلکل نئی فریش زندگی شروع ہوئی ہے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے ایک صلوات سے اور اس طرح کی روایت کم نہیں ہیں اور بھی روایات ہیں کہ اگر تم وضو کرو گے اور وضو کے دوران تم سور قدر کی تلاوت کرو گے جیسے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ماف کیجئے گا بزرگوں نے سکھایا بھی تھا کہ وضو کرتے جائے انسان اور سوروں کی تلاوت کرتے جائے یا سور قدر کی سور انہانزلنہ کی تلاوت کرتے جائے حدیث کا جمعہ ہے میں دیکھ کر آپ کی خیب بہن کر رہا ہوں اگر کوئی شخص وضو کے دوران سور قدر کی تلاوت کرے گا کہ یوم ولدت ہو ام خدا اس کو گناہوں سے ایسے نکالے گا جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو ایک نہیں ہے ہزاروں روایات ایسی ہیں نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ سارے گناہ ماف روزہ رکھ لو سارے گناہ ماف زیارت پر چلے جاؤ سارے گناہ ماف حچ پر چلے جاؤ سارے گناہ ماف بلکہ حتی یہ آیا اگر تم کسی مؤمن کی مدد کرنے کے لئے گئے ہو اور جانے کے بعد اس کی مدد نہیں کر پائے کسی اور نے مدد کر دی اس کو مدد کی ضرور پیش نہیں آ رہی تھی لیکن ہماری انٹینشن یہ تھی کہ ہم جائیں گے تو اس کی مدد کریں گے پروردگار اس نیت کی وجہ سے بھی سارے گناہوں کو ایسے معاف کرے گا جیسے بطنِ مادر سے ابھی پیدا ہوں خدا سے ملاقات کی رات ہے خدا سے قریب ہو جانے کی رات ہے اور رحمتِ پروردگار کے سب سے بڑے مظہر کو حسین ابن علی کہتے ہیں ہم نے صرف حر کی توبہ کو قبول ہوتے ہوئے سنا ہے واقعات کم تھوڑی ہیں امام ایک مرتبہ حج کے لئے روانہ ہوئے آپ کو معلوم ہے جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو مرد اور عورت خواتین ایک ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں خانِ خدا کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں تواف کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ذہن میں برا خیال بھی نہیں آتا لوگوں پوری توجہ کے ساتھ خانِ خدا کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ عباش قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں غلط نیت کے ساتھ بھی خانِ خدا کے اندر بھی پہنچے ہوئے ہیں تب بھی غلط نیت ایک حج پر شخص گیا ہوا تھا زیارت کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ نامحرم عورت کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے ہیں اشاروں کے اندر اس نے اس سے عشق لگایا اس نے اس سے عشق لگایا تواف کر رہے ہیں خانِ خدا کا اور یہ حرکتیں کر رہے تھے کرتے کرتے اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس نامحرم عورت کا ہاتھ کا پکڑنا تھا خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا اس کا ہاتھ چپکا رہ گیا نکلتا نہیں تھا چپکا رہ گیا جب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے تو ہاتھ پکڑا ہوا ایک نامحرم عورت کا بہت مارا بہت تھکائی ہوئی بہت پٹائی ہوئی اس کی بہت گالیاں دی بہت برا بلا کا تجھے شرم نہیں آتی حج کے موقع پر یہ عرکت کرتے ہو شرم نہیں آتی خانِ خدا کے سامنے یہ عرکت کرتے ہو لوگوں نے بہت بیزت کیا اس زمانے میں جو فقیح موجود تھے جو عالم موجود تھے ان سے سوال کیا گیا ہے اس کا کیا علاج کیا جائے اس کو کیا کیا جائے کہ خدا کی طرف سے عذاب آیا ہے اگر اس کو عورت سے جدا کرنا ہے اس کے ہاتھ کو کار دو جوان رونے لگا میرا ہاتھ کٹا جائے گا بہت ہوئی کہ ہاتھ کہاں سے کٹا جائے کلائیوں سے کٹا جائے کونی سے کٹا جائے بازو سے کٹا جائے کہاں سے کٹا جائے ابھی بہت ہو رہی تھی کہ نواز رسول حسین ابن علی تشریف لائے مولا ایک جوان کو پکڑا ہے ہم نے بہت غلط حرکت کر رہا تھا حج کے دوران اور اس کے اوپر عذاب بھی آ گیا ہے آپ بتائیے اب اس کے ساتھ کیا کریں کہا اس جوان کو بلاؤ جب اس جوان کو بلائے گیا کہا تجھے شرم نہیں گئی خان خدا کے سامنے ایسی حرکت کرتے ہوئے کہا مولا میں شرمندہ ہوں اس سے غلطی ہو گئے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں نے اپنی سزا بھگت لی ہے مجھے سزا مل گئی اہر خدا نازل ہو گیا اب میرے ہاتھ کو قلم نہ کریں امام نے شاہ فرمایا کیا تُو اس پر پشیمان ہے کیا تجھے شرمندگی ہے تُو سمجھتا ہے کہ تُو نے غلط کیا تھا کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی مجھے معاف کر دیجئے امام نے شاہ فرمایا اس پر جتنا عذاب آنا تھا آ چکا ہے اسے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو کہا نہیں اس کے اوپر تو عذاب آئی ہے اس کے ہاتھ کٹیں گے امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار یہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس کو معاف کر دے جیسے امام حسین نے اس کی معافی کے لیے دعا بلند کی اس کا ہاتھ اس عورت سے ہٹ گیا آزاد ہو گیا اتنا مولا کرم گرنے والے ہیں شیخ مہدی حائریہ کہتے ہیں وہ شخص جس کو امام حسین نے اس طرح سے آزاد کیا تھا افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہی شخص کربلا میں یزیدی لشکر میں موجود اور نہ صرف یہ کہ امام حسین کے مقابلے پر کھڑا تھا امام حسین پر حملہ کیا تھا بلکہ گیارہ محرم کو اس ملعون نے میں کیسے جملے ادا کروں امام حسین نے اس کے ہاتھوں کو بچایا تھا گیارہ محرم کو یہ ملعون آیا امام حسین کے ہاتھوں کو کارڈ کر لے گیا عزادہ رو مجھے بتاؤ انصاف سے کیا ایسے شخص پر عذاب نہیں آنا چاہیے کہ یہ باغی نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے اتنا کرم تُو نے دیکھ لیا اتنا معاف کرنے والے ہیں جو تیرہ محسن ہے اس کے ہاتھ ہی کارڈ دالے تُو نے اس پر عذاب نہیں آنا چاہیے خدا بھی اتنا معاف کرنے والا ہے گنہگاروں کو معاف کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن جب وہ باغی ہو جائے خدا کے کہیں نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا تُو نے نماز کا کہا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا تُو نے ہجاب کا کہا ہے میں ہجاب نہیں رکھوں گا میں سرعام تیری نافرمانی کروں گا پھر پروردگار کا قہر نازل ہوتا ہے امان ہو اس قہر سے انسان باغی بن جائے اور پھر عذاب نازل ہو ورنہ خدا ماف کرتا رہتا ہے مولا ماف کرتے رہتے ہیں ہاں تھوڑی بہت غلطی ہے ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں تم ہمارے لشکر میں ہو ہمارے ساتھ آجاؤ توبہ کر لو ہمارے ساتھ آجاؤ لیکن باغی نہ بنے اگر انسان کے پاس کوئی روزانہ آ کر ہزار روپے دے کر جاتا ہو ہر روز آتا ہو پیر منگل بچ جمعرہ جمعہ پورا مہینہ پورا سال آ کر پیسے دے کر جانے والا ہو تو کیا چاہیے کہ جو روزانہ آ کر ہمیں پیسے دے کر جاتا ہے اس کی دنیا میں تعریف کریں کہ یہ میری مدد کرتا ہے یہ اچھا انسان ہے نیک انسان ہے لیکن اگر کوئی شخص جو محسن ہو اسی کی دنیا میں جا کر برائی کرے وہ فلاں کام کرتا ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اس کی غیبتیں کرنا اس پر تحمت لگانا اس پر بہتان ماننا بتاؤ وہ احسان کرنے والا کب تک برداشت کرے گا خدا نے ہم کو سب کچھ دیا ہے خدا کے باغی نہ بنے اے خدا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا تو نے زندگی دے دی مہربان ماں باپ دے دی ہے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دی ہمیں کھانا پینہ دے دیا ہر چیز تو نے دے دی ہے اب تیرا ذکر نہ کریں تو کس کا ذکر کریں قریب ہو جائیے اپنے آپ کو قریب کر لیجئے پروردگارِ عالم سے اور سب سے بڑی نجات کی کشتی حسین ہے امام حسین کی کشتی میں سوار ہو گئے بہت آسانی سے خدا تک پہنچ جائیں گے ایک عالم اہل سنت ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے سموو الزات فی سموو المعنہ کیا مطلب آلہ ذات آلہ مفہوم کے ساتھ بہت خوبصورت کتاب اور جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کا نام ہے عبداللہ اولائی اولائی ان کو اس لئے کہتے تھے کیونکہ مولا علی سے اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے علی والے تھے اس لئے ان کو کہا جاتا تھا اولائی عبداللہ اولائی ان کا نام تھا انہوں نے یہ جملہ لکھا سننے کے قابل ہے جملہ کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے دو دن گزارے ہیں کون سے دو دن ایک وہ دن جس دن وہ دنیا میں آئے ہیں دوسرا وہ دن جب وہ دنیا سے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دو دن ہر انسان کی زندگی میں آئے ہیں ہر انسان کی زندگی میں یہ دو دن بہت جھوٹ ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان کی زندگی میں یہی دو دن آئے ہیں سوائے حسین ابن علی کے کیوں کہ لگتا یہ ہے کہ حسین آئے تو تھے لیکن پھر گئے نہیں ہیں وہ کام کر دیا ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی حسین زندہ ہے ہر جگہ سے حسین حسین کی آواز ہے ہر جگہ پر حسین کا ذکر ہے ہر جگہ پر حسین کا نام ہے لگتا یہ ہے کہ یہ آئے تو تھے لیکن گئے نہیں ہیں اور قیامت تک حسین حسین ہوتا رہے گا بلکہ میں کہوں گا حسین کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے حسین کو یاد کیا ہے نوح علیہ السلام نے حسین کو یاد کیا ہے ابراہیم اور اسماعیل نے حسین کو یاد کیا ہے موسیٰ اور عیسیٰ نے حسین کو یاد کیا ہے نبی اکرم نے حسین کو یاد کیا ہے حسین وہ ذات ہیں آنے سے پہلے بھی موجود تھے جانے کے بعد بھی موجود زندہ بات حسین یاد زندہ بات حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین کے کبھی نہ بلالا بے شمار بے شمار یا علی یا علی محمد محمد اللہ صلی اللہ تھوڑا تھوڑا سا میں درخواست کروں گا مومنین قریب تشریف لائیے یہاں پہ تھوڑی سی جگہ موجود ہے سلوات پڑھتے جائیے گا تھوڑا تھوڑا سا قریب تشریف لاتے جائیے گا امام حسین آپ خلچ رتا فرمائیں اللہ اللہ محمد اموت انتہ تحیی و لا تموت میں حی ہوں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں اگر تُو نے میری بندگی کی تو میں تجھے بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا بنا دوں کہا نہیں بلکہ یہ تو عام لوگوں کا مرتبہ ہے کہ وہ بندگی کرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی یاد رکھی جاتی ہے حسین تو وہ ہیں جو خود زندہ نہیں رہتے زندگیاں تخصیم کرتے جو حسین کے دروادے پر آ جائے پھر حسین اس کو زندہ رکھتے ہیں حسین زندگیاں باٹھتے ہیں آئے آئے حسین آپ پر جانے قربان ایک اور عالم دین ہے اباس العقاد انہوں نے بھی ایک کتاب لیکی جس کا نام ہے الحسین ابو الشہدہ بہت خوبصورت کتاب اس کا نام نام ہی اتنا پیارا ہے مطلب یہ ہے حسین وہ ہیں جو ہر شہید کا باپ ہیں ہر شہید کا باپ حسین ہے اس کی وجہ لکھی انہوں نے کیوں میں نے ابو الشہدہ کام کہ اس لیے دنیا میں کسی بھی ملت میں کسی بھی قوم میں کوئی بھی شہید ہوتا ہے اس شہید کے ذکر کے ساتھ اگر کسی کا ذکر جڑتا ہے تو وہ حسین کا ہر ایک کے ذکر کے ساتھ حسین کا ذکر جڑتا ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ شہید نہ بھی ہو کوئی حسینی دنیا سے جائے تب ہی موت بھی مرتا ہے سویم کی مجلس میں حسین ہی کا ذکر ہوتا ہے تو ہر مجلس میں ہر ذکر کے اندر حسین کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ایک شہید کا نام نہیں ہے ہر شہید کے باپ کا نام ہے پھر انہوں نے لکھا اس کتاب کے اندر کہ لوگ جب تاریخ قربلا پڑھتے ہیں واقع قربلا پڑھنے کے بعد حیران ہوتے ہیں کہ حسین نے اتنی بڑی قربانی کیسے پیش کی اتنا بڑا جگر کیسے پیش کیا اتنا سخت امتحان کیسے دیا اپنے اکبر کو قربان کرنا اپنے ازغر کو قربان کرنا اپنے بھائی عباس کو قربان کرنا اپنی سکینہ کے تماشوں کو برداشت کرنا اپنی بہنوں کی رداؤں کو چھنتا ہوا برداشت کرنا سارے یہ مسئیبتیں حسین نے کیسے برداشت کر لی اس کے بلے کتنا بڑا دل چاہیے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں مسکرا کر کہتے ہیں کہ اس کا جواب بہت آسان ہے آئے 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 کہ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ کیا جواب ہے جواب یہ ہے یہ دیکھو حسین اگر اتنا کچھ دے رہے ہیں تو حسین کے ماں باپ کون ہے حسین کے نانا نانی کون ہے حسین کے دادہ دادی کون ہے پورا گھرانہ حسین کا ہے جس نے اپنا سب کچھ الٹایا اگر اسی کے اندر حسین جیسی شخصیت آ جائے جو نانی کی سیرت پر بھی چلنے والی ہو نانا کی سیرت پر بھی چلنے والی ہو بابا کے مذہب کو بھی بچانے والی ہو اپنے امہ کی یاد کو بھی تازہ رکھنے والی ہو اپنے بھائیہ کی بھی تازہ رکھنے والی ہو اگر پورے گھرانے کی یاد کا تازہ رکھنے والا حسین یہ قربانی پیش نہیں کرے گا تو کون یہ قربانی پیش لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین مولا حسین پر جس طرح سے تاجب نہیں ہوا اس اہل سنت عالم دین کو میں اس اہل سنت عالم دین کو کہوں گا آؤ مجلس حسین میں آؤ مجلس حسین میں آؤگی تو تمہیں دکھائیں گے لوگ یہاں پر سبیلے بھی لگاتے ہیں یہاں نظر و نیاز بھی دیتے ہیں اپنا وقت بھی قربان کرتے ہیں اپنی اولاد کو بھی لے کر آتے ہیں سب اپنا ساتھ اپنے وجود کو لے کر آتے ہیں ورنہ بہت کم ہوتا ہے لوگوں کو فیزیکلی جمع کرنا لوگ انٹرنیٹ پر بہت مشکل سے جمع ہوتے ہیں آن لائن بہت مشکل سے جمع ہوتے ہیں فیزیکلی لوگوں کو گھروں سے نکالنا مجلسوں میں لے کر آنا نیازوں پر آمادہ کرنا سبیلوں پر آمادہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسینی اتنا خرچ کریں حسین کے نام پر اتنا لٹائیں حسین کے نام پر ہاں اس کا جواب بھی وہی ہے جو تم نے اپنے حسین کے قربانیوں کے جواب میں دیا تھا یہ دیکھو کہ حسین کا گھرانہ کیا ہے اب یہ دیکھو کہ حسینیوں کا قبیلہ کیا ہے جس کے امام نے سب کچھ لٹا دیا اس کے ماننے والے بھی سب کچھ لٹا آنے کے لئے تھے یہ جذبہ کسی قوم میں نظر نہیں آئے گا جو حسینیوں میں نظر آتا ہے اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں کیوں؟ ہم نے کچھ نہیں دیا ہمارے امام نے زیادہ دیا تھا ہم نے کچھ نہیں قربان کیا ہمارے امام کے چانے والوں نے زیادہ قربان کیا یہ جذبہ کیسے آیا؟ اپنے امام کی وجہ سے آیت اللہ انساریان یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال تھا کربلا کے واقعے میں امام حسین سردار لشکر تھے سب سے پہلے سردار کو جانا چاہیے اپنی جان دینی چاہیے سب سے پہلے انہیں شہید ہو جانا چاہیے ہیں کیا وجہ ہے کہ امام سب سے آخر میں شہید ہوئے؟ حالکہ امام کو تو کی خوف نہیں ہے امام تو موز سے نہیں رہتے ہیں ان کے بابا نے فرمایا تھا جتنا بچے کو اپنے ماں کے سینے سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ علی کو موز سے محبت ہے اس سے زیادہ علی کو اپنی موز سے محبت ہے تو موت سے تو اتنی محبت ہی ہے امام حسین کو سب سے پہلے جاتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں کیوں امام حسین کربلا کے میدان میں سب سے پہلے نہیں گئے ہیں؟ میرے ذہن میں سوال تھا سوچتا رہا سوچتا رہا آپ بھی سوچئے گا شاید آپ کے ذہن میں سوال یہ آئے گا اور جواب اس طرح سے آئے کہ امام تو سردار لشکر ہیں اس لئے سردار کو سب سے آخر میں شہید ہونا چاہیے پہلے بچوں کو بیج دیں پہلے شاگردوں کو بیج دیں وہ قربان ہو جائیں لیکن اس طرح سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ سردار پہلے اپنی جان دے گا تو شوق پیدا ہوگا باقی ہو کے اندر ہو وہ بعد میں اپنی جان اچھی طریقے سے پیش کر سکیں گے آگا انسارین کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال تھا اور اس سوال کا اچالک مجھے کتنا خوبصورت جواب ملا جو حقیقت پر مبنی ہے کہ وجہ یہ ہے حسین سب سے آخر میں اس لئے قربان ہوئے تاکہ ازغر کی شہادت دیکھنے کے بعد عباس کی شہادت دیکھنے کے بعد علی اکبر کی شہادت دیکھنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی توبہ کر کر امام حسین کے لشکر میں آنا چاہتا ہے تو دروازہ ابھی بھی کھولا ہے امام دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے تھے اگر سب سے پہلے چلے جاتے ہیں امام وقت کو شہید کر دیا جاتا دروازہ بند ہو جاتا کہ میں سب سے آخر میں رہوں گا میرے ازغر کی شہادت کے بعد بھی اب بھی کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے آئے آئے میں ابھی بھی معاف کرنے والا ہوں جنابی ہر وہ تھے جو صبح آشور توبہ کر کے آئے تھے لیکن روایات میں بتیس نام ایسے آئے ہیں جنہوں نے روزی آشور توبہ کی اور ان میں جو سب سے آخر میں توبہ کرنے والے دو افراد تھے دو بھائی تھے ان کا نام جو تاریخ ہے کربلا کے اندر موجود ہے تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن ایک کا نام ابو الحدوف ایک کا نام ابو الحرس کہتے ہیں یہ کب توبہ کرنے کے لئے آئے یہ اس وقت توبہ کرنے کے لئے آئے جب حسین کی گردن پر خنجر موجود تھا کہتے ہیں جس حسین کو پیاسا مارا ہے اس حسین کی زبان پر ذکرِ الٰہی ہے وہ حسین ابھی بھی خدا کو یاد کر رہا ہے یہ سچا ہے باقی سب جھوٹے ہیں انہوں نے اس وقت توبہ کی امام نے اس وقت کی فرمایا اگر تُو نے سچی توبہ کر لی ہے میں یہ زمانت لیتا ہوں میرے نانا تیری شفاعت کریں گے ان دونوں نے سچی توبہ کی قیام کیا یزیدیوں کے مقابلے پر دونوں شہید ہو گئے لیکن شاید یہ کہا ہوگا اے حسین آپ نے ہر ایک لاشے کو اٹھایا تھا کیا ہمارے لاشوں کو نہیں اٹھائیں گے آئے غریبِ زہرہ سارا دن لاشوں پر لاشے اٹھاتا رہا ازادہ رو میں قریب ہو گیا منزلِ مسائب سے آج کی رات اگر گزر گئی تو پھر یہ دل بڑی مشکل سے نصیب ہوں گے زندگی کی تلائی رات ہے یہ جو کچھ فیصلے کرنے ہیں آج کی رات کر لیجئے مجھے کیسا ہونا ہے آقا میں زیارتِ آشورہ میں کہتا ہوں یا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ اے مولا کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو آج آپ مجھے حبیب کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے آج مجھے آپ زہرِ قین کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے آج آپ مجھے مسلم ابنِ عوصجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے بُریرِ حمدانی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے میں بھی آپ کی پیچھے پیچھے نمازیں پڑھتا میں بھی آپ کی تلوارہ کو سیکل کرتا میں بھی آپ کی قدم بوسی کرتا میں بھی آپ سے اذنِ وغا مانتا میں بھی لشکر کے مقابلے پر جاتا میں بھی اپنے جان قربان کرتا اور ایسے ہی آپ کے عاشق جب شہدہِ کربلا کو سلام کرتے تو میرا نام بھی اس میں آتا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا کہاں ہے وہ اولیاء جنہوں نے حسین پر اپنی جان کو قربان کیا ان پر ہمارا سلام ایک بندہ مومن تھا وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ کربلا والوں نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو اسی طرح سے اپنی جان دے دیتے کیا مشکل کام تھا ہم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں اگر ہوتے ہیں امام حسین کے زمانے میں یخین اللشکر امام حسین میں ہوتے ہیں یخین امام حسین کے ساتھ میں جان دیتے ہیں پھر ہم کیوں بار بار جاتے ہیں شہدہِ کربلا کی زیارت کرنے کے لئے ہمیں جانا چاہیے تو صرف امام کی زیارت کرنے کے لئے شہدہِ کربلا کیا خاص مقام رکھتے ہیں ایک رات خواب میں اپنے آپ کو کربلا میں دیکھا کربلا میں سامنے لشکرِ یزیدی تھا یہ امام حسین کے لشکر میں تھا زہرِ آشور آ گیا جیسے ہی زہر کا وقت آیا خواب میں دیکھ رہا ہے حقیقت سمجھ رہا ہے امام کے لشکر موجود ہیں امام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے کھڑا ہو جاؤ مولا مجھے کیا کرنا ہے کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو تیروں کی برسات ہوگی تجھے وہ تیر رکنے ہیں تاکہ میری نماز ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے مولا میں حاضر ہوں امام نے اللہ اکبر کہہ کہ نماز شروع کی میں کھڑا ہو گیا جیسے ہی میں کھڑا ہوا میں نے کیا دیکھا یہ ہزاروں کا لشکر میرے مولا پر تیر کی برسات کرتا ہے جیسے ہی تیروں کی برسات ہوئی سنسناتے ہوئے تیر آئے آتے ہوئے تیر کو دیکھ کر میں کھڑا آ گیا میں کھڑا آ گیا میں نیچے ہو گیا اور جیسے نیچے ہونا تو میرے مولا پر تیر پہوس ہوا ایک تیر نے دوسرا تیر چلا میں نے پھر اپنے آپ کو بچایا پھر مولا پر تیر پہوس ہوا میں آپ کو بچاتا رہا مولا پر تیر پہوس ہوتے رہے جب مولا کی نماز مکمل ہوئی میں نے کیا دیکھا میں تو محفوظ ہوں مولا تیروں سے چھننی ہے اچانک میری خواب سے آنکھ کھولی میں نے کربلا کے رکھ کر کے کہا السلام علیکم یا علیہ اللہ و احباد اے شہدائے کربلا تم پر ہمارا سلام اپنی جان قربان کرنا اتنا سال نہیں سن سناتے ہوئے تیروں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے تم نے بوڑی پسلیوں کے ساتھ امام حسین کی حفاظت کی ہے تم پر سلام لیکن ازادار وقت وہ آیا ہے جب حبیب بھی نہیں ہے جب مسلم ابن اوسجا بھی نہیں ہے ابباس دلاور بھی نہیں ہے شبیح رسول بھی نہیں ہے قاسم کے حسن کے یتیم قاسم بھی نہیں ہے اب کوئی نہ رہا مولا کی آواز آئی حل من ناظرین سرنا کار شم کربلا میں ہوتے تو آوازیں تو مولا میں موجود ہوں کوئی ہے جب غریب زہرہ کی بلد کو آئے کہیں اسے کوئی جواب نہیں آتا میں روایت دیکھ کر پیش کر رہا مولا نے فرمایا یا مسلم ابن اقیل و یا حانی ابن اوسجا و یا حبیب ابن مظاہر اے میرے شیروں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہارا مولا تمہیں پکار رہا ہے کہ جواب نہیں دوگے ان کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آئی آقا اگر مشیتیں پروردگار نہ ہوتی ہم پھر کھڑے ہوتے پھر اپنی جہل قربال کرتے مگر آپ پر آج نہ آنے دیتے بس عزاداروں وقت وہ آگیا کہ حسین اب خیمے کی طرف آئے آخری ودا کرنے کے لئے تشریف لائے آیت اللہ مرشی نجفی نے وسیعت نامے میں لکھا جب میں مر جاؤں تو میرے امامے کو کھولنا ایک سیرے کو میرے تابوس سے باندھنا دوسرے سیرے کو حرم بی بی ماسویں قم سے باننا اور پتہ ہے کس کے مسائب پڑھنا کہ حسین کی رخصت کے مسائب پڑھنا ابراہیم کی کمائی ہے جو جا رہی ہے بطول کا جود ہے جو جا رہا ہے مرتضی کا خون ہے جو جا رہا ہے رسول کا نوازہ ہے جو جا رہا ہے اب کوئی آروہ وزدگار نہیں خیمے میں تشریف لائے فرمانے لگے یا زینب یا امک السوم یا سکینہ یا فاطمہ علیکن نوین السلام اے میری بہنوں میری بیٹیوں تم سب پر حسین کا سلام آپ نے اتنی آسانی سے سن لیا اس کے بعد سکینہ کو بابا دکھائی نہیں دیں گے اس کے بعد بہن کو بھائی نہیں ملیں گے وہ بہن جو بھائی کے بغیر مر جاتی تھی وہ سکینہ جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی کوہرام مچ گیا اممہ فضائی فرمانے لگی آپ کی مادر گرامی نے یہ کرتا دیا تھا فرمایا تھا میں موجود نہیں ہوں گی میرے حسین کو میرا یہ کرتا دیتا یہ کرتا معمولی کرتا نہیں ہے جب شام میں آزادی ملی مولا سید سجاد نے کہا یزید تُس سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے وہ کرتا چاہیے جو ہماری دادی سیاہ کرتی تھا مولا نے لباس زیبتن کیا سب کو سلام کیا سب سے خدا حفظی کی اللہ اکبر کے ایسا کو حرام مچا مجھا نہیں معلوم مولا پھر خیمے سے باہر نکلے زلجنہ پر سوار ہوئے زلجنہ کوئی ایڑ لگائی آگے بڑھنا چاہتے تھے گھوڑا لیکن آگے نہیں بڑھتا امام نے جھک کر کہا ہوگا اے اسب باوفا تجھے بڑی زحمت دی ہے مگر یہ آخری زحمت ہے ذرا میرا ساتھ دے دے مجھے صرف مختل کی طرف لے کر جا بے شک مجھے واپس نہ لے کر آنا اس گھوڑے نے اپنے سر کو جھکایا گویا امام کو اشارہ سے کہنا چاہتا ہے آقا میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی ہے جو آپ کا روکنے کے لیے آگئی چار برس کی وچی گھوڑوں کی ٹابوں کو پکڑ کر کہتی تھی اے زلجنہ میرے بابا کو مختل میں نہ لے جا میں بابا کے بغیر مر جاؤں گی خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں چھٹے امام آپ کی آوازوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں خدا وندہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما ان آسو پر رحمت نازل فرما ان قدموں پر رحمت نازل فرما جو مجلس حسین میں آئے ہیں جو زیارت حسین پر جائیں گے ابو بصیر خاموشی کے ساتھ رو رہا تھا امام نے فرمایا تو روتا کیوں نہیں ہے ابو بصیر نے رومال دکھایا امام نے کہا ہمارے جدہ مظلوم پر ایسے نہیں روتے ایسے روتے ہیں جیسے ایک بوڑی ماں اپنے جوان پر روتی ہے وارس آدم چلے وارس نوح چلے وارس ابراہیم چلے وارس موسیٰ اور عیسیٰ چلے نئی محمد مصطفیٰ کے وارس چلے علی مرتضی کے وارس چلے حسین مصطفیٰ کے وارس چلے ایڑ لگائی مختل کی طرح روالہ ہوئے فرماتے جاتی تھے اب اس کی جنگ دیکھو جس کا تم نے عباس مار دالا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان اکبر مار دالا اب اس کی جنگ دیکھو جس کے بھتیجے بھانجے مار دالے اب اس کی جنگ دیکھو جو تین دن کا بھوکا پیاسا اس جنگ کو دیکھنے کے لیے یعقوب اور یوسف آئے ہوں گے ابراہیم اور اسماعیل آئے ہوں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء موجود ہیں حسین تیری عزبت کو سلام حسین تیری پیاس کو سلام فوج یزیدی پر حملہ کیا میں پوری جنگ نہیں پڑھوں گا صرف اشارہ کروں گا حملہ جو کیا فوج الحفیظ علمہ کے کہ بھاگی میں ایمنا پر حملہ کیا تو فوج میں ہی سرہ بھاگی میں ہی سرہ پر حملہ کیا فوج میں ہی بنا بھاگی الحفیظ علمہ کی آوازیں بلد ہونے لگی ایک تنہا ہے تیس ہزار کا لرشکر ہے لیکن قسم مجال جو حسین کا مقابلے پر آئے تلوار چلتی جا رہی ہے واصل جہنم کرتی جا رہی ہے ایک مرتبہ عمر حسین نے آواز بلن کی احملوہ علیہ من کل جانب یبن قطال العرب اس پر چاروں طرف سے حملہ کرو یہ اس کا بیٹا ہے جس نے ہم سب عربوں کو مار دالا تھا اپنے باپ داداؤں کا بدلہ اس سے لو امام باکر فرماتے ہیں ہمارے جد مظلوم کو ایسے مارا گیا جیسے رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا سادات موجود ہے شب عاشوروں میں مجبور ہو ایسے مارا جیسے رسول نے کسی جانور کو مارنے سے بھی منع کیا تھا تماشے مارو سر پیٹو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تماشے مارنا ہو رہے ہیں شمر کے ہاتھوں سے سکینہ کو تماشے اور ہے سکینہ یتیم ہونے جا رہی ہے مولا باکر فرماتے ہیں کیسے مارا فرمایا لقت قتلہ بس سیفی و سنانی و بالہجارتی و بالخشبی و بالعصہ ہمارے جدہ مسلم کو کسی نے تلوار سے مارا کسی نے تین سے مارا کسی نے نیزے سے مارا کہا نہیں کسی نے پتھروں سے مارا کسی نے لاکھیوں سے مارا آوازِ غیبی آئی یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ اے سکون والے نفس اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو تیرا رب تجھ سے راضی ہو تلوار نیام میں گئی دوڑی ہوئی فوج واپس پلٹی جس کے ہاتھ میں جو تھا حیدر کررار کے بیٹے گھومارا رسول کے نوازے کو مارا لہو لہان ہو گئے زمین کربلا پر آئے ہر شہی جب زمین پر آتا تھا تو یا کربلا پر ہوتا تھا یا گھوڑے پر ہوتا تھا سلام وہ شہیدور جو نہ زمین کربلا پر تھا نہ گھوڑے کی زین پر تھا لاشہ تیروں پر مولک ہو گیا آپ کے رونے کو سلام بی بی آپ سے راضی ہو جملہ سنیے گا تیروں پر مولک لاشہ تھا کوئی شکی آگے بڑھا چاہتا تھا سر حسین کو تن سے جدا کرے لیکن جیسے ہی قریب آیا اچانک سے دیکھ کر دھور بھاگا کسی نے سوال کیا دور کیوں بھاگا کہ جب میں قریب گیا حسین نے اپنی آنکھیں کھولی جیسے ہی مجھے دیکھا ایسا لگا جیسے رسول اللہ دیکھ رہے میں رسول پر چھوڑی نہیں چلا سکتا لیکن ایک شکی آیا میرے زمانے کے امام یہ کہتا ہے اے مولا میں آپ پر صبح و شام خون کے عزو بھاؤگا کیوں؟ کیونکہ وہ شمر و جال سنے علا صدر شمر آپ کے سینے پر سوار ہوا آپ کے ریش مبارک کو پکڑا آپ کے ظلفوں میں ہاتھ ڈالا اپنا خنجر نکالا امام رضا فرماتے ایسے زبا کیا جیسے کسی گھوسون کو زبا کیا جا ماتب کی رات ہے خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت کروائے آپ سب کو مولا حسین کی زیارت کروائے آپ سب کو حضرتی حجت کی زیارت کروائے میں کہوں گا اے مولا رضا جب جانور کو بھی زبا کیا جاتا ہے پہلے پانی دیا جاتا ہے جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کے برابر میں کسی جانور کو نہیں رکھا جاتا ستر قدموں کے فاصلے پر دلِ زینبیہ پر بین کھڑی تھے نشے میں شمر زبا کر رہا یہ خنجر حسین پر نہیں چلا رسول پر چلا بطول پر چلا مرتضی پر چلا